سینیت سینیت زیدیت زیدیت آوازِ برام سلوات برام سلوات اس نے فرمایا اپنی بچوں کی ترویت بچپن سے جنابِ حبوزار شامات پہ گئے لوگوں کو کٹھا کر لکے کہتے ہیں لوگوں اب دیکھو وہ اولاد اپنی اولادوں کی ترویت کرو کس کے ساتھ فرماتے ہیں عدبو اولادکوں بے حب علی ابن عبی طالب علی کی محبت دا کے ان کی ترویت کرو کیوں فرمایا فرمایا کہ میں نے سید الانبیاء سے سنا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا علی کائنات کا مہترین بشر ہے اور جو اس بات کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے فرماتے ہیں حریف علی حریف علی اس نے فرمایا کہ اپنی بچوں کی تربیت بچپن سے ہی کرو اس کو محبت اہلی بین سے خواب ہے ان کو دس سے قرآن سے خواب ہے فرمایا کہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کے دل خالی ہوتے ہیں خالی و ذہن ہوتے ہیں جو ان کے اندر ہو گئے وہی کل کاٹ ہوگئے وہی فصل ہوگئے گی اس لیے کہ ہاں اپنی بچوں کی تربیت بچپن سے ہی کرنا شروع کرو اور عالی محمد کی محبت علی بن عبی طالب کی محبت ان کے فضائل ان کی موجزات ان کو روغانہ سنایا گا بجائے کہ ان کے آن میں مطلب اگر کوئی اس انداز میں موبائل دے یا ان کو ایسی خرافات چیزوں کی طرف لے کے جائے تو بہت رہی اس انداز میں ان کو مجالس میں لے کے جائے یا موبائل ہی دینا ہے تو موبائل ابن کو مجالس لگا گا دے گی اور موجزات عالی محمد ان کو بتائے تاکہ بچپن سے ہی ان کی محبت علی محمد کے ساتھ مضبور سے مضبور تھا روغانہ چلی جائے یاد رکھئے کہ محبت علی محمد پر وردگار مقصوص دلوں کو عطا فرماتا ہے بس ختم کرو میرے بھائی مول پہنچ گئے فرمایا خاکے شفا یہ بقاعدہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسن السریع علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی اور علامات میں سے ہے کیا پانچ علامتیں ایک مومن کی فرمایا ایک مومن کی پانچ علامتیں کہ وہ دائیں ہاتھ میں مٹھی پہلتا ہوتا دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ایک دل میں ایک آمن رکعت نماز پڑھتا ہوتا جاندے بیٹھے ہیں میں نہیں کہہ رہا بچہ نراز نہیں ہوگی میں امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ وہ ایک دل میں مومن ایک آمن رکھا تھا کہ مومن پہ تو نہیں پتا چلتا بیشانی پہ لکھا یا نہیں لکھا تو نہیں پتا چلتا یہ ایسی چیز ہے ایمان ایسی چیز ہے جو اندر چھوٹی پہ ہوتی ہے چلتی پہلتی نہیں ہے مطلب یہ ایمان جا رہا ہے اس بندے کے ساتھ یہ ایمان جا رہا ہے اس کے ساتھ آ رہا ہے نہیں ایسی تو نہیں ہوتا یہ تو اندر چھوٹی پہ چیز ہے یہ آرامتوں سے زائر ہوتا ہے اور مومن معصول پر فاتھیں علامات اور مومن خبص مومن کے آرامتیں پانچ ہیں جب پانچ کے آرامتیں زائر ہوتا تو سمجھے تو یہ مومن ہے پرمایا پہلی آرامت یہ ہے کہ ہوتا ہے ہاتھ میں مانگوٹی پہلتا ہوگا دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ایک دیر میں ایک آرامت رہا ہے جب بھی بسم اللہ پڑھتا ہوگا اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جب بھی بسم اللہ پڑھتا ہوگا نماز میں تو بلند آواز سے پڑھتا ہوگا اور بلند آواز سے بسم اللہ کون پڑھے گا بلند آواز سے بسم اللہ کون پڑھے گا جو نماز پڑھے گا جو نماز پڑھے گا وہ بسم اللہ بھی پڑھے گا جو نماز نہیں پڑھے گا بلاند آواز کے ساتھ جو مومن بسم اللہ پڑھتا ہوگا وہ مومن کے علامات میں سے ہے اور پھر تیسری علامت یہ ہے کہ مومن ہاتھ سال زیارتِ اربین کو انجام دیتا ہوگا زیارتِ امام حسین کی زیارتِ اربینیت کو انجام دیتا ہے اور پانچوی علامت یہ ہے کہ مومن خاکِ شفاہ پر سجدہ کرتا ہوگا خاکِ شفاہ پر سجدہ کرنا مومن کے علامت ہے اور پھر فرمایا خود امامِ صادق فرماتے ہیں اَسْسَجُودُ وَعَلَىٰ تُلْبَقْرِ حُسَيْنُ يُطِمُّ السَّلَاةَ وَإِمْقَانَ نَاقِسَا فرمایا کہ سجدہ کرنا خاکِ شفاہ پر سجدہ کرنا اگر ایک مومن خاکِ شفاہ پر سجدہ کرتا ہے تو پرپردگار اس کی نماز کو مکمل کر دیتا ہے کہ اس کوئی نقص بھی ہوگا تو اس نماز کو تمام اور کامل کر دیتا ہے اس کے نقص کو بھی ختم کر دیتا ہے ان خاکِ شفاہ پرئردگار لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ خاکِ شفاہ پر سجدہ کرتے ہیں یہ شک کروکے ہیں نا میرے پڑے خاکِ شفاہ کوئی سجدہ نہیں کرتے خاکِ شفاہ پر سجدہ کرتے ہیں اور خاکِ شفاہ پر سجدہ اس لیے کرتے ہیں دیکھنے عالی اگر اپن فاطمو نہ جنت کو تصویر جنب سیدہ زہرہ سیدہ الانبیاء نے عطا فر جب کچھ کنیزیں آئیں نہ تو امیر المومنی نے فرمایا کہ اے زہرہ آپ جائیے آپ گھر میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اپنے بابت سے جا کر ایک کنیز مانگی کنیزیں آئیں ہی ہیں تو آپ ایک کنیز مانگی تاکہ وہ آپ کی مدد کریں بی بی کہی آپ آپ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں ایک کنیز چاہیے سیدہ الانبیاء نے فرمایا کہ اے بیٹی میں تجھے آج ایسی چیز نہ آتا کروں جو زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز سے بلند ہو سب سے بہتر ہو تو سیدہ بی بی نے فرمایا کیوں فرمایا یہ پڑھا کونسا یہ جو تصویح ہے چونتیس بار اللہ حبت کرتے انتیس بار الحمدللہ انتیس بار سبحان اللہ اس کو پڑھا کر ہم واقعا بی بی نے کہا کہ میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں مجھے کنیز چاہیے یہ نہیں ہے کہ سوال اور کیا ہے اور جواب سیدہ الانبیاء نے اور کیا ہے نہ ایسا نہیں ہے ایسای بی اقل انسان یہ چیز سمجھ سکتا ہے بی بی نے سوال کیا دیا یا رسول اللہ میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں مجھے ایک کنیز چاہیے سیدہ الانبیاء نے جواب میں کہا کہ میں تجھے ایسی چیز عطا کرتا ہوں جو زمین و آسمان سے بہتر ہے وہ تصویح عطا فرمائی حقیقت میں بی بی کا کام بھی ہو گیا کیا بی بی کا محسنہ تھا کہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں سیدہ الانبیاء نے کیسی تصویح عطا فرمائی کہ جب بھی انسان آپ بھی کبھی تجربہ کی گئے گا کہ کام کرتے کرتے انسان تھک جائے تو بیٹھ کر تصویح جناب قاتل نے جنت کو آنکھیں بڑھ کر کے حاضر قلب کے ساتھ ساتھے کی قلب کے ساتھ رحانیت کے ساتھ اس جناب سیدہ کی تصویح کو بڑے پردگار جسم کی ثقابت کو حاضر قلب مل copying اظنہ مل Tit皆さん ملطان 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 ملتون 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 ملتون